السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے صاحب نے پیش کی ہے اس حدیث کے راوی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے بعد میں فوراً اپنے ہاتھ کو صاف نہ کر لے یہاں تک کہ وہ خود چاٹ لے یا تو پھر کسی کو چٹا دے اس حدیث سے کل چار باتیں معلوم ہوتی ہیں یا یہ کہلیں اس حدیث کے زمنے میں چار باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہمیں اپنا ہاتھ نہ تو کسی چیز سے پوچھنا چاہیے اور نہ ہی دھونا چاہیے جیسا کہ آج کر لوگوں کا معمول ہے کھانا کھایا دستر کھان پر ٹی سو پیپر رکھا رہتا ہے یا رومال رکھا رہتا ہے بغیر انگلیوں کو چاٹے کیا کرتے ہیں سیدھے ٹی سو پیپر اٹھایا اور ہاتھ کو صاف کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے روکا ہے اچھا ہماری شریعت جانتے ہیں کبھی کبھار جب کسی چیز سے روکتی ہے تو روکنے کی علت کیا ہے وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہماری شریعت ذکر کر دیتی ہے یہاں پر علت کیا ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ انسان اپنی اگلیوں کو چاٹ نہ لے تب تک وہ اپنے اگلیوں کو صاف نہ کرے دھولے نہ اس وجہ سے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ فِي أَيَّ تَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرْكَةِ کیونکہ یہ انسان نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ رب العالمین نے خیر و برکت رکھ رکھی ہے انسان کو نہیں معلوم اب کیا پتا آپ نے پورا کھانا کھایا اور اس کھانے میں برکت نہ ہو لیکن جو حصہ کھانے کا آپ کی اگلیوں میں لگا ہوا ہے ممکن ہے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھ رکھی ہو اس وجہ سے جب تک چاٹ نہ لیں تب تک ہاتھ کی اگلیوں کو نہیں دھونا چاہیے نمبر تین اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھانے کے دوران اگر کوئی لکمہ زمین پر دسترخان پر گر جائے تو ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ جو لکمہ دسترخان پر گرا ہے اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے لیکن اس مسئلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں دسترخان پر کھانا گر جائے اٹھانا تو دوری کی بات اگر کھانے کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے تو ہم اسے سیدھے لے جا کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے نواز رکھا ہے اپنی نعمتیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ان نعمتوں کا ہم ناجائز استعمال کریں یا ان کی ہم ناقدری کریں آپ ذرا ان لوگوں سے جا کر کے پوچھئے جن لوگوں کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوتا ہے اس دنیا کے اندر ایسے گھرانے اور ایسے لوگ مل جائیں گے صبح میں کھاتے ہیں تو دوپہر میں ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے اور اگر اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے تو اسے اس کی قدر کرنی چاہیے ورنہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں کوئی چیز دے سکتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سے وہ چیز چھین بھی سکتا ہے اور اس میں دیر نہیں لگتی ہے اسی طریقے سے چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر انسان ہاتھ کی تمام اگلیوں سے کھانا چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے ہاتھ میں کل پانچ اگلیاں ہیں اگر انسان پانچوں سے کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ سنت رسول یہ ہے کہ کھانا تین اگلیوں سے کھانا چاہیے اب آپ پوچھیں گے ہاتھ میں پانچ اگلیاں ہوتی ہیں وہ کون سی تین اگلیاں ہیں جس سے کھانا کھانا چاہیے ایک انگوٹے والی انگلی اور نمبر دو پر شہادت والی انگلی تیسرے نمبر پر یہ بیچ والی انگلی انہی تین اگلیوں سے انسان کو کھانا کھانا چاہیے سنت رسول یہی ہے کہ اب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کھاتے ہوئے دیکھا تھا تین اگلیوں سے آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد میں پھر ان اگلیوں کو چاٹ لیا لیکن یہ واجب نہیں ہے اگر انسان پانچوں اگلیوں سے بھی کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے حالانکہ سنت یہ ہے کہ انسان تین اگلیوں سے کھانا کھائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عصوہ اور آئیڈیل مارنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن